نوشکار دوستوں آپ لوگوں کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل سٹاک مارکٹ جرنی میں تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویدانتہ لیمیٹڈ کی تو آپ کو بتا دے ویدانتہ کے طرف سے آپ کو جو فائنانشل یہ 22 23 کے لیے آپ کو تھرڈ انٹرم ڈیویڈنٹ کی گوشنا ہونے والی ہے تو 307 کے آس پاس کام کاج کر رہا ہے اگر ڈیویڈنٹ ڈیلڈ کی بات کرو تو آپ کو لگ بگ 15% کا ڈیویڈنٹ ڈیلڈ ہے اور اسی سال کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو جو 3 بار ڈیویڈنٹ دیا گیا تھا سب سے پہلے مارچ میں آپ کو 13 روپے کا ڈیویڈنٹ تھا اس کے بعد مئی میں آپ کو 31 روپے 50 پیسے کا ڈیویڈنٹ اور اس کے بعد آپ کو جولائی میں آپ کو 11 روپے 50 پیسے کا ڈیویڈنٹ آپ کو آتے ہوئے ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں جو ہندوستان زنگ ہے ان کے طرف سے آپ کو 15 روپے 50 پیسے کا ڈیویڈنٹ ملا ہے تو ابھی آگے جا کے ان کے طرف سے کیا announcement ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے لیکن normally جو آپ کو ہندوستان سنگھ کے طرف سے جو dividend ملتا ہے اس میں سے ایک دو روپے کم کر کے یہ آگے کی طرف آپ کو dividend دیتے ہیں تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو 13 روپے یا 11 روپے کا آپ کو dividend آتے ہوئے ملے گا لیکن لیٹر میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے طرف سے کیا notify کیا گیا ہے تو آپ کو نومبر 17 2022 کا یہ لیٹر آپ کو exchange کو جو notify کیا گیا ہے ان کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ 22 نومبر 2022 کو یہ آپ کو meeting رکھنے والے ہیں جس میں آپ کو یہ dividend کے لیے بھی آپ کو بیٹک کی جائے گی 30 dividend کا جو گھوشنا ہوگا اس کا amount یہاں پر discuss کیا جائے گا اور اس کے لیے record date ہے وہ پہلے سے دے دی گئی ہے آپ کو ویڈناز ڈی نومبر 30 کی آپ کو رکھی گئی ہے تو 30 نومبر 2022 کا یہ record date ہے تو آپ کو 28 نومبر 2022 سے پہلے تک purchase یا same day تک آپ purchase کرتے ہیں تب جا کے آپ کو dividend کا فائدہ ملے گا ساتھ ہی ساتھ technical chart پر چل کے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں کہاں پہ buy کرنا چاہیے کہاں پہ sell کرنا چاہیے opportunity کہاں پہ ہے کہ یہاں سے ہم یہاں پہ صحیح approach کے ساتھ زیادہ زیادہ پائدہ بھی اٹھا سکے دیکھیں ابھی جو آپ کو بدانتہ کام کاج کر رہا ہے 307 کے آس پاس ہے اس کا جو level ہے 310 کا ایک level ہے جو اس کا resistance کا level ہے تو آپ کے پر اگر new buying کرنی ہے تو آپ کو 310 کے اوپر جب یہ کام کاج کرے گا تب ہی آپ کو buy کرنا ہے otherwise آپ کو اس کے نہیں تو آپ کو آنے والے دنوں میں ایک دو trading session میں دیکھنا پڑے گا کہ 285 کا یہ low بنائے وہاں آس پاس میں support ملتا ہے وہیں پہ آپ کو interday low میں آپ کو buy کرنا ہے یہ support صرف اس خاص dividend news کے لیے important ہے اگر یہ 285 کا level توڑ دیتا ہے تو یہ strong نہیں ہے chart پہ اس news پہ تو مجھے امید ہے کہ 285 پہ اس کو support ملے گا یہاں سے آپ کو 310 کا rise trends ٹوٹے گا تو آپ کو جو اگر short term میں اگر آپ کو book کرنا چاہتے ہیں profit تو 285 پہ آپ اگر buy کرتے ہیں تو 310 کا پہلا target اور جو لوگ اگر 310 پہ سی support سے اگر buy کریں گے ان کے لیے 355 کا آپ کو اس میں target رہے گا اگر 355 نکلتا ہے اگر record date کے آس پاس تو آپ ایک chance لے سکتے ہیں 375-380 کے ایک move کے لیے اور وہاں پہ اپنے profit کو ضرور سے ضرور book کریں I hope دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا informative لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو candy like کر دیں اگر میرے چینل پہ نہ ہے تو subscribe کرنا نہ پھولے اگر اور بھی کوئی کیوری ہے کسی دوسرے stock سے related candy comment کر کے پوچھ لیں thank you for watching this ویڈیو آپ کا دن شب ہو